اب بلب جلے گا بنکے چلیں گے تو اللہ تیری قبر میں گرمیوں میں تھنڈے کا انتظام کرے گا لیکن ایسا دنگا بہرا اپاہید معاشرہ ہمارا ہے کچھ فکر نہیں ہے یوں تو فکر ایسے بھی نہیں ہے دوسرے جب جھولی پھرائی جاتی ہے تب سورداس ایسے آنکھیں میج کے بیٹھتے ہیں کہ جھولی پھرانے والا گزر جائے خیریت سے ہمیں دس روپے ڈالنے نہ پڑے تو بلا چھاؤ یہی ہو رہا ہے نا مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو دن بار اس کو مصابی خانہ بنا کے اب تو اللہ کی گھروں کو پولہ تمہارے باپ کا چلتا ہے بجلی کا بلکون بڑھتا ہے دھنڈا پانی تمہارے لیے ہے وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے اور جنابے والا باتھرون تمہارے لیے ہے یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں تو بندرہ بیس روپے تمہاری جیب سے نکلتے تمہیں موت آتی ہے کیا کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑ گیا ہے ایک بات سنتے سنتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پوچھو نا کمیٹی والا اسے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے بات کی پراپٹی ہے مسجد نہیں ہے یہ اگر ہم نے آج کے بات دیکھ رہے ہیں دھکے مار کے نکانے کو اس کو سمجھ میں نہیں ہے اس بات کو صبح فجر سے لے کے بیٹے دو پار تو دو وقت تک سوتے ہیں مسجد میں جب ایک پنکھے میں پانچ سات آدمی سو سکتے ہیں ایک کولر کے سامنے آٹھ دس آدمی آرام کہہ سکتے ہیں تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکھے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پراپٹی ہے مسجد اور اتنے بتمیس قسم کے لوگ ہیں پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانے لگیں گے تو یہ بھی توفیق ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائے پنکھے کا ارے مسلمان ہیں یا ایٹ پتھر ہیں آپ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا غیروں کے ہاں آپ کو زیادہ سابقہ کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا جو ہم نے پڑا ہے جو ہم نے سنا ہے لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لئے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں مہین و بعد انہوں مراتا ہے مہین و بعد اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ تو تم کہاں مر جاتے ہو جو تمہاری مسجد کی باری آتی ہے تمہارے دماغ کی بطیاں کیوں بجھ جاتی ہیں جب مسجد میں آتے ہو تو چاہیے سمجھتے ہو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے ہماری مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے نہ ہمارے باپ کی مسجد مسجد خدا کا گھر ہے خدا کا سن لیا یہ اللہ کا گھر ہے کسی کے باپ کی پروپرٹی رہی ہے مسجد شرافت سے نماز پڑھنے آئیے انسانیت سے رہی ہے مسجد میں اللہ گھر میں مسجد کو چوپال بنا لیا تم نے یار پاک ماہ بیٹھے گپے نڑا رہے ہیں دس ماہ بیٹھے ڈینگیں مار رہے ہیں اسی کام کے لئے رمضان آیا ہوا کیا تمہارے ڈینگیں سننے کے لئے تمہارے بقوا سننے کے لئے رمضان آیا ہے یہ سارے کام مسلمان کرتے تھے رفائی کام آج دنیا اس کام کو کر رہی ہے اور اس کا پھل انہیں دیا جا رہا ہے اللہ سرم مجھے